بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں ورشد خانہستک اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل تجسس فورم آج ایک امپورٹنٹ ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے ارتغرالغازی کے ڈرامی کے کلپ میں ارتغرالغازی کے فیس کے اوپر اپنا فیس لگایا ہوا تھا اگر سے میں نے فیس سوپنگ کے حوالے سے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں ایک ایپ ری فیس پر کام کرنا میں نے آپ کو سکھایا تھا لیکن اس میں آپ ڈائرے کی ایک کام زائرے نہیں کر سکتے کہ آپ اپنی پسند کے مطابق کسی بھی ویڈیو پر آپ جو ہے اپنا فیس لگا سکے ایپ کے گیلری میں اپنی طرف سے موجود ویڈیوز ہوتی ہیں جو عمومن ہالی ووڈ کے شارٹ کلپس ہوتے ہیں تو اس پر آپ جو ہے اپنا فیس لگا سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی ذاتی کسی بھی ویڈیو پر گیلری میں کوئی بھی ویڈیو ہو اس میں آپ جو ہے فیس سویپنگ کریں تو یعنی اس میں آپ اپنی مرضی کے مطابق کسی کے اوپر فیس لگائے تو اس کے لیے آپ کو کچھ کام کرنے ہوتے ہیں یہ سارا کام آپ ری فیس ایپ ہی کے ذریعے کر سکتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے پاس ری فیس ایپ جو ہے اس کا پرو ورزن ہونا چاہیے وہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کا طریقہ میں آپ کو بتایا تھا کہ پرو ورزن آپ کہاں سے حصل کر سکتے ہیں پچھلی ویڈیو کا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں موجود ہے دوسری بات یہ ہے کہ پرسنلی جو ویڈیو آپ نے ریکارڈ کی ہوئے یا ڈاؤنلوڈ کی ہے تو گیلری سے اگر وہ آپ اٹھانا چاہتے ہیں اور ایپ کے اندر اس پر کوئی فیس لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پہلے اس ویڈیو کو جی آئی ایف جس کو بعض لوگ گیف بھی کہتے ہیں شارٹلی اس ایمیج فارم میں اس کو کنورٹ کرنا ہوگا گیف ایمیج فارم میں تو اس کے لیے آپ کو پہلے جو ہے کوئی بھی ویڈیو ٹو گیف کنورٹر ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو گوگل پلی اسٹول میں آپ جا کر داؤنلوڈ کر سکتے ہیں میں پرسنلی جس کو یوز کرتا ہوں وہ ایمیج پلی ہے یہ دیکھیں ایمیج پلی جی آئی ایف میکر تو یہ چونکہ میں نے انسٹال کیا ہوا ہے تو اس لیے دوبارہ میں نہیں انسٹال کر رہا بارہ لیس کو آپ نے مطلب اوپن کرنا ہے پھر آپ دیکھیں گیلری میں پڑے کسی بھی ویڈیو کو آپ اٹھا سکتے ہیں مثال کے طور پر دیکھیں یہ ایک ویڈیو میں نے اٹھائی آپ دیکھیں اس میں آپ اس ویڈیو کو لازمان آپ نے ٹرم کرنا ہے کیونکہ تب آپ ویڈیو کو گیف میں کنورٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ لانگ ڈیویریشن نہیں رکھ سکتے تو مثال کے طور پر دیکھیں 15 سیکنڈز کا ڈیویریشن ہے تو اسی میں آپ نے اس ویڈیو کو آگے پیچھے آپ ڈریک کر کے اس کا کوئی بھی مقصود حصہ جو ہے 15 سیکنڈز والے ڈیویریشن کا آپ کھاٹ سکتے ہیں تو اپنے لیے وہی منتقر سکتے ہیں مثال کے طور پر میں نے یہی والا حصہ منتخب کیا تو اوپر آپ نیکس کلیک کریں تو ویڈ کریں ہنڈر پرسند تک اچھا پھر نیکس کلیک کریں یہاں پہ دیکھیں یہ جو سیاہو کا آپ شنیز پہ کلیک سیکنڈ تک ڈیویریشن والا کلپ جو ہے میں نے اس میں اٹھایا تھا تو آپ آگے 15 سیکنڈ اس میں اور لے لیں 15 سیکنڈ کا ڈیویریشن چونکہ لمبی ویڈیو ہے تو 15-15 سیکنڈ کے ڈیویریشن پر مشتمل گف ایمیجز اس کے بنا لے پھر جو ہے میں یہاں پر نیکس کلیک کروں گا پھر سارا طریقہ ہوئی سہم ہے چونکہ میں نے آلیڈی اس ویڈیو کے 15-15 سیکنڈ پر مشتمل گف ایمیجز بنائے ہوئے ہیں تو میں دوبارہ یہ پراسس ریپیٹ نہیں کر رہا اب آپ ریفیس ایپ میں آئے جب آپ گف ایمیج پہ کلیک کر لیتے ہیں یہاں پر تو جب وہ ایمیج اپلوڈ ہو رہا ہوتا ہے ایفیس ایپ میں تو یہ ٹائم لیتا ہے یہ پراسس تو آپ نے سبر سے کام لینا ہے یہ در یہ جو پلس کا آئیکن ہے اس پہ کلیک کریں یہاں پہ جو گف ایمیجز آپ نے سے اپی ہوئے تھے وہ آپ کی گرلی میں جو پڑے ہوئے گف ایمیجز وہ یہاں پہ آپ کے سامنے آپ ایر ہو جائیں گے تو ان میں سے دیکھیں وہ پہلا والا ہم سلیک کر لیتے ہیں ہم نے پہلے والے گف ایمیج پہ کلیک کیا ہوا تھا یہ دیکھیں اپلوڈ ہو گیا اچھے یہ گری کلر کے پلس والے آئیکن پہ کلیک کر کے آپ کوئی اور چہرہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں ایپ دو طرح کا چہرہ ڈریک کر رہا ہے اس وقت تو ری فیس پہ کلیک کریں یہ دیکھیں جی پراسس مکمل ہوا اب ادھر یہ جو ڈاؤن وڈ ایرو کا آئیکن ہے اس پہ کلیک کریں آپ آپشن میں جو ہے ویڈیو کو سلیک کرنا ہے لو جی یہ ویڈیو سے ہو گئی اب آپ کا انواسٹر یا کوئی بھی ویڈیو ایڈیٹنگ ایپ جو آپ کے پاس ہو تو اس کو آپ اوپن کریں تاکہ اس میں آپ یہ جو جی آئی ایف یا گف ایمیجز جو ہم نے بنائی تھی پھر ان سے ہم نے ری فیسٹ ویڈیوز بنائی تو تاکہ ان ویڈیو چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپس کو اٹھا کر پندرہ پندرہ سیکنڈ کے جو تھے اور ان سے ایک بڑی سی ویڈیو اپنی مرضی کے مطابق بنائے اس کے اوپر کوئی آواز بھی لگا دے مطلب وہ ڈائی لاغ اگر یہ موی کے کلپس ہے تو ڈائی لاغ کی جو آوازیں اوریجنل وہ اس کے اوپر لگا دے یا اگر سونگ ہے تو سونگ لگا دے کیونکہ جی آئی ایف یا گف وہ ایک ایمیج ہوتا ہے اس کی آواز نہیں ہوتی تو چونکہ یہ ری فیسٹ ویڈیوز جو ہم نے بنائی وہ اس ایمیج سے بنی ہوئی ویڈیوز ہیں لہذا ان کی بھی آواز نہیں ہے تو دیکھیں میں اس طرح ایک ایک کلپ کو یہاں سے اٹھا کر دیسے لگاتا ہوں اور تاکہ سارے ایک ویڈیو کی شکل اختیار کر لیں اچھا یہاں پہ ہم پیس نامی پولڈر ہے اس پہ کلک کریں یہاں پہ دیکھیں کہ وہ پہلا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ کلپ ہے جو ابھی تیار ہوا لیکن سوری ارتغرل کی جو ویڈیو میں نے بنائی تھی اس کے جو کلپس تھے میرے پاس وہ میں ڈیلیٹ کر چکا ہوں تو میں سوچ رہا تھا کہ شاید وہ پڑے ہوئے در میرے پاس لیکن وہ نہیں ہے بارحال لازٹ ٹائم میں نے امران ہشوی کی مووی آوارہ بن جو ہے اس کے آخری سین کی جو چند منٹس کی ویڈیو تھی اس کے چھوٹے چھوٹے کلپس فپٹین فپٹین سیکنڈ والے میں نے اس طرح تیار کیے تھے تو وہ اٹھا لیتا ہوں ادھر موسیقی تو آپ نے ابھی اس طرح کرنا ہے کہ یہ جو لیئر ہے اس پر کلک کرنا ہے پھر یہاں پر میڈیا پر یہاں سے آپ نے وہ اوریجنل ویڈیو اٹھانی ہے جس کے یہ کلپس آپ نے بنائے ہیں مثال کے طور پر میں یہاں پر ارطورل کا جو سونگ ہے وہ ہی اٹھا لے ارطورل کا جو سونگ ہے ویڈیو فام میں وہ ہی ہے اس پر میں نے کلک کر لیا یہ دیکھیں اب اس کے ساتھ دیکھیں ویڈیو ہے تو آپ نے اس پر کلک کرنا ہے ادھر اوپر جو کینچی کا نشان ہے اس پر کلک کرنا ہے ادھر دیکھیں ایکسٹریکٹ آر ڈیو آپ شاہ نے اس پر کلک کریں تو دیکھیں بس سونگ سے میں نے آر ڈیو کو علک کر لیا تو باقی یہ جو ویڈیو ہے اس پر کلک کر کے آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیں ٹھیک ہے ادھر کے صرف آواز رہ گئی تو یہ آواز آپ اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں باقی طریقہ سے اسی طرح ہے جس طرح آپ کین ماسٹر میں دیکھر ویڈیو کو سیو کرتے ہیں دیکھیں اس پر کلک کریں یہ جو نشانی سائٹ پر یہاں پر سیو ویڈیو اور یہاں پر جو ہے سیکنڈ آپشن جو آپ سیلیکٹ کریں اس پرسس کو مکمل ہونے دیں یہ پورا بار جو ہے کمپلیٹ ہونے دیں اس کو تو دیکھیں یہ مہن طریقہ اور اس اپلیکیشن کے ذریعہ آپ صرف ایک فی فیس نہیں بلکہ بہت سارے فیسز آپ اٹھ ٹائم کسی کلپ میں چینج کر سکتے ہیں اس طرح ہم نے آپ کو دکھایا کہ ادھر جو ہے ارتوگرل والے کلپ میں دو فیسز ڈیٹیکٹ ہو رہے تھے تو دونوں کے لئے آپشن ادھر موجود تھا اس طرح جن کلپس میں یہ تین چار پانچ یا چھے فیسز ڈیٹیکٹ کرتا ہے تو تب بھی اسی طرح آپشنز آتے ہیں تو ایک ایک پلس آئیکن پر کلک کر کے آپ ایک ایک فیس آپ اٹھ کر سکتے ہیں تو بڑا ایڈوانس ہے پہ تو انجوائی کریں اس میں پاس جگو پر کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ ری فیسنگ کا جو پراسس ہے اس میں یہ فیس ایکزیکلی فٹ نہیں ہو پاتا ایکٹر کے اوپر تو خیر آپ وہ حصہ ٹرم کر سکتے ہیں اور ٹرم کرنا ہی بہترین آپشن ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ویڈیو پروفیشنل لگے کیونکہ آپ کے ویڈیو میں اگر توڑا سا بھی ایسا کوئی حصہ موجود ہو کہ جس میں آپ کا فیس جو ہے وہ ایکٹر کے فیس کے اوپر ٹھیک طرح سے فٹ ہوتا ہوا نظر نہ آ رہا ہو تو پوری ویڈیو کا ایمیج خراب ہو جاتا ہے مزید معلوماتی ویڈیوز کے لئے میرے ساتھ رہی ہے اللہ حافظ مزید معلوماتی ویڈیو زمانی